راج کندرہ کے ایرسٹ کے بعد بولیوڈ نے اپنی رائے رکھنی شروع کر دی ہے کس نے رکھی اپنی رائے راج کندرہ کے ایرسٹ پر آئیے جانتے ہیں دوستو راج کندرہ کی بات کریں تو بیتی رات پولیس نے ان کو گرفتار کیا تھا اور آج کوٹ نے آدیش دیا ہے کہ ان کو 23 جولائی تک پولیس کی کسٹیڈی میں رکھا جائے گا راج کی بات کریں تو ابھی تک راج کی فیملی سے کسی نے بھی اپنی سٹیٹمنٹ نہیں دی اور شلپا شٹی بھی چپی سادھے بیٹھے ہیں بیل اگر ہم بات کریں بولیوڈ انڈسٹری کی تو پونم پانڈے جو کی موڈل ہیں بولیوڈ فلم انڈسٹری کی انہوں نے ایک ویڈیو شیئر کی ہے سوشل میڈیا پہ اور وہ ویڈیو کافی زیادہ وائرل ہو رہی ہے پونم کی بات کریں تو ان کا کہنا یہ ہے کہ سال 2019 میں انہوں نے بھی کیس کیا تھا راج کندرہ پہ کیونکہ ان کا کانٹریکٹ ہوا تھا لیکن پیسو کے کارن اس کانٹریکٹ کو خارج کیا گیا لیکن راج کندرہ نے پھر بھی پونم پانڈے کی ویڈیوز اور ان کے پیچرز کو فیچر کیا جبکہ کانٹریکٹ تھتم ہو جکا تھا اسی وجہ سے پونم پانڈے نے بومبے ہائی کوٹ کا دروازہ کھٹ کٹ آیا اور ابھی تک وہ کیس پینڈنگ ہے پونم پانڈے کا کہنا ہے کہ مجھے ممبائی پولیس اور اپنی جوڈیشری پہ کافی زدہ بھروسہ ہے بیل انہوں نے یہ بھی کہا ہے ساتھ ساتھ کہ میں ایمیجن بھی نہیں کر سکتی کہ شلپا شہٹی اور ان کے بچوں پہ کیا گزر رہی ہو لیکن اب انہوں نے پرانا مدہ پھر سے اٹھایا ہے اور یہ کہہ دیا ہے کہ راج کندرہ پہ پونم پانڈے نے پہلے بھی کیس کیا ہوا ہے بیل اگر ہم بات کرے شیریلین چوپڑا کی تو انہوں نے بھی اپنی رائے رکھی تھی ان کا کہنا یہ تھا کہ ایڈلٹ فلم انڈسٹری میں شیریلین چوپڑا کو انٹرڈیوز کرنے والے خود راج کندرہ ہی تھے اور شیریلین کو کافی زیادہ پیسے بھی دیتے تھے راج کندرہ بیل اب یہ گتھی کافی زیادہ ارجتی ہوئی نظر آ رہی ہے بولیوڈ میں سے فیلحال پونم پانڈے نے اپنی رائے رکھی دی ہے لیکن ابھی تک بولیوڈ کے کسے بڑے ڈائریکٹر اور پروڈیوسر نے اپنی رائے نہیں رکھی ہے فلحال راج کندرہ کے ساتھ کیا ہوگا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا ہم دعا کرتے ہیں کہ جو سچ ہے وہ جلد ہی سامنے آئے اور یہ کیس جلد سے جلد ختم ہو جائے آپ کی کہہ رہا ہے شلپا شیٹی پہ اور ان کے ہسپنٹ راج کندرہ پہ آپ اپنا فیڈبیک ہمیں ضرور دیجے گا اور ایسے ہی اپ ڈیٹس کے لیے دیکھ دیرے گا ہمارا چینل جس کا نام ہے بوگل بولیوڈ